بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ اپنا انٹرسٹ اپنا شوق جو ہے وہ کس طرح تلاش کر سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ کو دول میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کر پہلے سبسکرائب کر کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بینک ایکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ بہر انیول نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ ہی مل سکیں تو بات سٹارٹ کرتے ہیں پیشن کی شوق کی یا انٹرسٹ کی بہت زیادہ لوگ جب میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ اس چیز پر چینل بنا لیں یا آپ اس چیز پر ویب شیٹ بنا لیں یا آپ اس چیز پر اپنا فیس مک پیج بنا لیں تو مجھے لوگ کہتے ہیں تیمور بھئی ہمیں اس ٹاپک کے بارے میں اتنا پتا نہیں ہے تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے انٹرسٹ پر دیکھیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا انٹرسٹ ہمیں پتا ہی ہے انٹرسٹ کس طرح اپنے اندر سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ اپنے آپ کو دیکھیں کہ یا مجھے کیا پسند ہے میں زیادہ کیا کرتا ہوں اگر آپ لوگوں کو اس طرح نہیں سمجھ لگتی تو اصل میں ہمارا انٹرسٹ شروع سے ہی خلاف کر دیا جاتا ہے ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ سنی سنی باتوں پر اصل میں ویٹر کہتے ہیں ویٹا تم نے انجینئر ہی بننا ہے تم نے ڈاپٹر ہی بننا ہے تم نے یہ ہی بننا ہے تو تیسری پھر جو بچے کے مائن میں ہوتا ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ بچے کا شاک کیا وہ کیا بننا چاہتا ہے اب میں اپنی بات کروں تو میں ایک میکینیکل انجینئر ہوں لیکن میں ایک دن بھی میکینیکل کی جاپ پہ لے گیا نہ ہی میں اس کیوں دیکھا کہ کیا میں نے پڑھا سارا کچھ بھول گیا میرا انٹرسٹ تھا کمپیوٹر میں تو میں کمپیوٹر کی فیلڈ میں آ گیا اسی طرح آپ لوگ اپنا انٹرسٹ دیکھیں یہ ہے کہ سنی سنائیں بات ہوں کہ فلانے کا بیٹا انجینئر ہے فلانے کا بیٹا ڈاکٹر ہے فلانے کا بیٹا یہ ہے وہ ہے وہ اتنے پیسے کماتا ہے آپ بھی سپیڈ میں جلے جاؤ اصل میں جب آپ لوگ میٹل کر رہے ہوتے ہیں سپیڈٹ ہوتے ہیں تو آپ لوگ بتائیں جاتا ہے سپیڈ میں تم نے جانا ہے یہاں پہ پیسہ بڑھا ہے ہم پیسے کی پیچھے بھاگتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کامیاب کیسے ہوں گے اگر آپ لوگوں نے کامیاب ہونا ہے تو آپ لوگ اپنا اندر سے شوق دیکھیں ہم اندر سے کیسے شوق دیکھیں گے سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک کوپی پٹ پکڑ لینا ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے انٹرسٹ لکھنا شروع کر دینا ہے سب سے پہلے میں جیسے نہیں ہوں گا کمپیوٹر دوسرے نمبر پہ فرمار دوسرے نمبر پہ ٹریبل اس طرح آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے میرے پانچ ٹریبل سب سے اچھے شوق کون سے پھر پانچ میں سے آپ لوگوں نے دو اپنے سلیٹ ٹالے میں جو آپ کو بھی حد جو ہے وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں آپ ان کے ملائے لائے نہیں سکتی تو اس طرح آپ لوگوں نے اپنا انٹرسٹ لکھنا کو فائنڈ کرنا ہے آپ اپنا شوق دھون رہے ہیں شوق میں یہ ہوتا ہے کہ جو کام شوق سے کیا جاتا ہے ایک تو وہ بڑا اچھا کیا جاتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو سر انجام دیا جاتا ہے اور اپنے شوق میں جو بڑا کام کرتا ہے اس میں اس کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی فرض کریں میں آپ کا موڈر پہ چاپ پانچ دن لگتار بھی اگر کام کرتا رہوں تو مجھے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی یا میں فوٹبال کھیلتا ہوں میں اپنے انٹرسٹ کی بات کروں اسی طرح آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ آپ کو یا بھول آپ اچھا لیتے ہیں آپ کو کوکین اچھی آتی ہے آپ کو رائٹنگ اچھی آتی ہے ایک فیلڈ ہے اب یہ کوئی نہ سمجھے یہ کسی کا شوق ہو سکتا ہے میں شوق کی بات کروں تو اس طرح آپ لوگوں نے اپنا انتر سے شوق دیکھنا ہے اور اپنی لائف کو بہتر بنانا ہے لائف دا بھی آپ بھی بہتر بنیں گی جب آپ لوگ اپنے شوق کی جوب کر رہے ہوں گے اب بہت زیادہ لوگ انجینئر تو ہوتی ہیں لیکن دفتر میں ایسی بیٹھ رہے ہوتی ہیں جیسے کرسی پڑھیا اور کچھ بھی نہیں کیونکہ ان کو شوق نہیں ہوتا کہ یار یہ میں کام کروں وہ جوب مل جاتی ہے اور اسی وجہ سے پھر وہ ادارے بھی ترقی نہیں کرتے اور وہ لوگ بھی ترقی نہیں کر پاتے کیونکہ ان کی شوق کی جوب نہیں ہوتی تو آپ اس طرح اپنے اندر سے پہلے ایک کوپی پینسل پکڑ لیں اور لکھنا سٹارٹ کر دیں کہ یار مجھے کیا پسند ہے میں کس فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں گھر والوں کو نہیں ہے کہ میں اس فیلڈ میں جاؤں گا یا اس فیلڈ میں میں کام کروں گا اب لوگ بہت زیادہ آن لائن ارننگ سننے کے بعد آج کل آن لائن کی طرف آ رہے ہیں لیکن آن لائن میں آپ دیکھیں کہ آپ کی گرافی بیزنگ سکل اچھی ہے ویڈیو ریٹنگ ڈیویلپر ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں تو اپنا شوق اس طرح فائنڈ کریں اور پھر آپ لوگ انشاءاللہ زندگی میں کامیاب ہوں گے جب آپ لوگ اپنے شوق سے ریلیٹر ہی جاب کریں گے اور جب شوق سے ریلیٹر بندہ جاب کرتا ہے وہ مار نہیں کھرتا وہ اپنا پیسے کمائی لیتا ہے اپنا عزت کمائی لیتا ہے کیونکہ وہ لگت سے کام کرتا ہے دل لگا کے کام کرتا ہے اور اس کو کامیابی ضرور ملتی ہے میت کرتا ہوں کہ آج کی مویو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی تھانکس فاروان جی